خان سب آج کے کنونچن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ عدلیہ پر جو اتنا بڑا ڈاکہ مارنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم وکلا نے ہی اس کو روکنا ہے اور ہم نے عدلیہ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بننا سر دوسرا یہ بتائیں کہ وکلا بٹے ہوئے ہیں دھڑوں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوزار سات میں جس طرح وکلا نکلے تھے کہ آپ بھی نکلیں گے؟ انشاءاللہ اس سے زیادہ نکلیں گے اس کی وجہ اس دفعہ زیادہ بڑا حملہ ہے اور دوسری بات بٹے سوچ کے حوالے سے بٹے ہوئے نہیں چند مفاد پرس جو ہیں کون کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ کوئی بھی جینمن وقیل اس وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت عدلیہ پر ساری عدلیہ پر حملہ سر دوسرا یہ بتائیں کہ اگر قاضی فائز حصہ کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جاتی ہے تو آپ مکلا کا کیا لائے مارے ہیں؟ ہم نے چاہے اس کی رات سے کسی کی بھی ہوتی ہے یہ عدلیہ بہت بڑا حملہ ہے تو آپ ان کی عدالتوں میں پیش ہوں گا؟ پاکستان بھر کے دنے میں تو نہیں پیش ہوں گا نہ میں اس کے بعد پیسٹ کی عمر کے بعد کسی کو سپریم کورٹ کے جاج مانوں گا جس طرح دوہدار تین میں ہوا تھا اور جس طرح ہم نے دوہدار نوہ میں تھا تھانکیو سر اس وقت میرے ساتھ لاہو بھائی اور بھائی سیسیح کے صدر نیاست صاحب موجود ہے سر بتائیں کہ آج کے کنونشن کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارے کنونشن کا مقصد ہے کہ جو حکومت کانسٹیوشن کو دریاب برد کرنے کے لیے جاری ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر اور وکیلوں کا ہم بتانا چاہ رہے کہ وکلا سہبان ایک پیج پہ ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونا چاہیے آج دوسرا یہ بتائیں کہ سر اس وقت وکلا جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں ایک بڑی باڈی جو ہے وہ حکومت کی جیب میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وکلا کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں چاروں ہائی کورٹ جو پاکستان کی پانچوں ہیں سب نے کنونشن کیے سب نے ریجرٹ کیا چند ایک وکلا ہے جو حکومتی عودوں پہ اس کے علاوہ تمام وکلا ایک پیج پہ رہے اور سب کا موقف ایک ہے ہم یہ سمجھیں کہ سر آج کے کنونشن کے بعد وکلا سڑکوں پر ہوں گے دیکھیں یہ تو آج کنونشن کے اندر ہم ڈیسائیڈ کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے قاضی فائز عیساء صاحب آئینی وہ بس صرف پچیس تک چیف جسٹس ہے اس کے بعد وہ ہمارے چیف جسٹس نہیں ہے آپ کے نہیں ہے مگر حکومت سید منصور علی شاہ صاحب ہے منصور علی شاہ صاحب کا تو نوٹیفکیشن جاری نہیں ہے سر دوسرا یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ کیوں محصر ہے کہ یہ ترامیم کرنی ہی کرنی ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے عدلیہ کو اپنی باندی بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو دوہزار سترہ کی جو ایک تحریک تھی بکلا نے ایک تاریخ رقم کی تھی تو ہم یہ سمجھیں کہ اب بکلا سڑکوں پر ہوں گے ایک اور تاریخ جو ہے دیکھیں آج بھی یہ سڑکوں سے ہی آیا ہے تو آج بھی ہم سڑکوں پر ہی آج بھی ہمارا اتجاج ہے یہ پروٹیسٹ ہے ہمارا چلے بہت چکی ہے حامد خان صاحب جو ہے اس وقت بکلا کنونشن میں بہت چکے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے حامد خان صاحب کے اپنے گفتگو سنی یہ مناظریں اس وقت آل بکلا کنونشن کے جو ہم آپ تک پہچا رہے ہیں بکلا کے ایک بڑی تعداد یہاں پر بہت چکی ہے بڑے بڑے نام بڑی بڑے جو ہے وکیل یہاں پر موجود ہیں یہ مناظریں اس وقت آل بکلا کنونشن کے جناب محمد افضل صاحب لوجستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن ان کو ویلکم کہتے ہیں آزان یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حامد خان صاحب اس وقت جو ہے موجود ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں جوڈیشن کنونشن میں موجود ہوں آج یہاں پر آل بکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترابین ہو رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے جو ہے اس کو بڑا ایک خاص سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آزادی عدلیہ کے اوپر ایک حملہ ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ سعید صاحب موجود ہیں وکیل ہیں بڑے متحرک ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں جو اس وقت جو ہے نا ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں پچھلے دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سیچوشن ہائی کورٹ کی بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ ہوتی ہیں یہ لوگوں کو انصاف فرام کرتی ہیں یہ وہ عدار ہے جب یہاں سے انصاف نہیں ملتا ججز کو انصاف نہیں ملتا وکلا کو خود انصاف نہیں ملتا دیکھیں جا کے قادی صاحب کو سر ایک وکیل صاحب نے کہا کہ اب غیر قانونی یہ لیگل بینچ بنایا ہوا آپ نے اور یہ جو ترمیم آپ نے بینچ میں فیصلہ کرنا جاتے ہیں مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں انفرادی فیصلے لیے جاتے ہیں تو اتنی غیر قانونیاں تو دوہزر ساتھ سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھی تھی جتنی آپ نے دیکھی ہے ہر جگہ پہ لاک قانونیاں ہر عدارہ لاک قانونیاں پہ ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ نے لاہور میں کال برسو دیکھا وکلا کو تشدد کیا گیا وہاں پہ مارا گیا اور وہاں پہ گرفتاریاں ڈالی گئی وکلا پہ پرچہ دیا جاتا اب لاحامل یہ ہے کہ ایک طریق ہوئی اسی دوہزر ساتھ میں شروع اب طریق شروع ہو گئی ہے وکلا طریق دوہزر چوبیس کی اور یہ طریق اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ اس لیے خطرناک تھی کہ وہ ایک صرف آرمی ڈکٹیٹر کے خلاف تھی سب کو پتا تھا کہ یہ آرمی ڈکٹیٹر اب جو ہے اب اس میں جو سیول سوسیٹی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے وکلا کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے عام عدلیہ کے تحفظ اور عین کی پہالی کے لیے اصل آلت میں اور جو قانون ہے قانون کی بالہ دستی کے لیے ہم کھڑے ہیں ہم اس لیے آج آل پاکستان وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے کہ ہم اس کا لاحامل دیں گے اگر یہ اس پہ عمل نہیں کرتے دمہ دا مسکل اندر تو ہوگا پہلے پی ٹی آئی نے بھی کیا ہوا ہے پبلک بھی ساری انہوں نے دیکھ لیا ہے جو جو کمپرومائز ہیں جو جو بھی لوگ کمپرومائز ہیں اداروں میں کمپرومائز ہیں عدلیہ میں کمپرومائز ہیں وہ اپنے پنی گریبان میں دیکھیں اور چانکے یہ دولت ادھر ہی رہ جانی ہے یہ نام و نشان ادھر ہی رہ جانا ہے انسان نے مرنا بھی ہے مرنے کے بعد یہاں آگے جو ہونا وہ سب جانتے ہیں ایک سوال بڑا اہم ہے جی جی کہ آپ دوہزار ساتھ کی بات کر رہے ہیں تب تمام وقلہ جو تنظیمیں تھی جو دھڑے تھے وہ متفق تھے ایک پیچ کے اوپر تھے مگر آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو وقلہ کا ایک بڑا گروپ ہے بہت حکومت کے ساتھ ہے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں ان جو میں نے پہلے بات کی ہے میر جعفر اور میر صادق کی میر جعفر صادق کا دور میں رہے ہیں ہر صفوں میں رہے ہیں سیاسی لوگوں میں بھی ہیں وقلہ میں بھی ہیں میں ان کو کہوں گا کہ شرم کر لیں جو میر صادق اور میر جعفر کا حال ہوا ہے آج کی ہسٹری رول کے دیکھ لیں وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے آج شوشل میڈیا کا دور ہے آج لوگوں سے کوئی بات ڈکی چھو بھی نہیں ہوتی کوئی سیاسی لیڈر کسی سے بھی کوئی دھوکھا کرتا ہے کوئی پسے پردہ حالات رکھتا کوئی پلاننگ کرتا ہے تو لوگ بامپ جاتے ہیں آج وہ دور نہیں ہے یہ حالات جو ہیں پاکستان کے بہت ڈینجرس طرف چلے گئے ہیں یہ جو ابھی اتجاج ہوا تھا نا اس میں میں نے پبلک کا جوش دیکھا ہے ایک دفعہ فوج بھی تھی رینجر بھی تھی ایف سی بھی ساری جنسیاں تھی اسلامباد کی پلس بھی تھی آگے لوگوں نے سینوں پہ سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں سینوں پہ پیلٹ کھائی ہیں لیکن لیڈرشپ کا فکدان تھا لیڈرشپ جو کمپرومائز تھی اگر وہ کمپرومائز نہ ہوتی تو ابھی یہ حالات کچھ اور ہوتے